پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے سبھان اللہ سبھان اللہ اس لئے شعر کہتا ہے جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا جس بیابا میں شجر ہی نہیں تو فل کیا ہوگا حدیث سریف سرکار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلاب العلم میں فریدتون علاقلی مسلمین و مسلمہ ترجمہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفی پر چلنے کی کوشش کرے گا اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر چلنے کی پرورش کرے گا اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر چلنے کی پرورش کرے گی اپنے پڑوسے کے حسن سلوک کو پہچانے گی اس لئے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اس لئے شاہر کہتا ہے پیشن ابھی ہونے کے لئے ارمان کہاں سے لاؤ گے پیشن ابھی ہونے کے لئے ارمان کہاں سے لاؤ گے سورت تو ہے گیرو جیسی پہچان کہاں سے لاؤ گے پہچان کہاں سے لاؤ گے بچوں کو جب تم پڑھاتے ہو انگریزی اسکولوں میں پھر یہ تو بتاؤ گھر میں قرآن کہاں سے لاؤ گے دور ہوئے جاتے ہیں ہم روزوں اور نمازوں سے پھر یہ تو بتاؤ بکشیش کا سامان کہاں سے لاؤ گے جن کی اقتداء کی جاتی ہے وہ اچھے کاموں میں رہنمہ ہوتے ہیں اور ان کے نفس قدم کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کے افعال کی قدر کی جاتی ہے فریشتے ان کی شہبت میں رغبت رکھتے ہیں اور انہیں اپنے پرو سے ڈھاپ لیتے ہیں خشکی کے درندے آسمان کے ستارے جانوار انسان دریا کیرہ مکوڑے یہ سبھی بکشیش کی دعا کرتے ہیں علم دین دل کو اندھے پن سے بچا کر قوت بکشتا ہے بندہ علم دین کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل بلند درجات کو پال لیتا ہے علم دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما بزداری ہوتی ہے علم کے ذریعے اس کی توحید و بزری کا اقرار ہوتا ہے علم کے ذریعے صلح رحمی کی جاتی ہے علم امام ہے اور عمل اس کا تابہ ہے علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور بد وقت لوگوں سے محروم رکھا جاتا ہے اقلی کے اعتبار سے لوگوں پر علم کی فضلت نہیں کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قریب اور اس کے جوار رحمت تک رسائی ہوتی ہے اس لئے شاعر کہتا ہے خدا کا نور زمین پر اترنے والا ہے خدا کا نور زمین پر اترنے والا ہے زمانے بھر کا مقدر سورنے والا ہے ستارے رحم میں پلک بچھائے بیٹھے ہیں آج عرش کا تارہ گزرنے والا ہے